اسلام علیکم ویلکم ٹو مر یوٹیوب چینل ایکسپلور سائنس نیچر ناسا پرزرونس مارس روور مشن آج کل موجود ہے مارس کی سرفس پہ اور اس کو تقریباً پانچ ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور پرزرونس مشن کے جو مختلف مراحل ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اب جو روور ریبورٹ ہے وہ تیار ہے کہ وہ مارس کی سطح سے مختلف جو سیمپلز ہیں ان کو کلیکٹ کرے انالائز کرے اور اس کے بعد اس کو زمین کی سطح پہ لے کے آئے تو یہ پہلا مشن ہوگا جو زمین کی سطح پہ مارس کے جو مختلف سیمپلز ہیں ان کو لے کے آئے گا اور ناسا نے اعلان کیا ہے کہ جو یہ ہمارا ریبورٹ ہے یہ اپنے آخری مراحل میں ہے اس کی تیاری کے اور اس کو جلدی کمانڈ دے دی جائے گی اور جو مارس کی سطح ہے وہاں سے یہ سیمپلز کلیکٹ کرے گا کلیکٹ کرنے کے بعد انالائز کرے گا اور اس کے بعد اس کو زمین کی سطح پہ بھی لے کے آئے گا آج کل یہ مشن جو ہے وہ موجود ہے جزیرو کریٹر کے اوپر اور اس نے اٹھارہ فیبری کو لینڈ کیا تھا جزیرو کریٹر کے اوپر اور تقریبا یکم جون تک اس نے ڈیڑھ سکیر مائل کا جو پیچ ہے اس کو ایکسپلور کیا اس کی مختلف جو سطح ہیں ان کے مطلق ڈیٹا کلیکٹ کیا کلیکٹ کرنے کے بعد زمین کے اوپر بھیجا اور اس میں جزیرو کریٹر کی جو دیپیسٹ اور جو پرانی لیئر تھی اس کو بھی اس نے ایکسپلور کیا اب یہ مشن جو ہے وہ تقریبا مکمل ہو چکا ہے اور ریبورٹ اب اس تیاری میں ہے کہ وہ جو ڈیٹا ہے اس کو اکٹھا کرے سیمپل اکٹھا کرے اور اس کو انالائز کرے تو اس کو سیمپل کو کلیکٹ کرنے کے لیے تقریبا اس کو گیارہ دن کا عرصہ جو ہے وہ درکار ہوگا گیارہ دن کے اندر اندر جو ہے وہ سیمپل اکٹھا کرے گا اور اس کو تقریبا گیارہ دن لگیں گے اب دیکھیں اب نائل آمسٹرانگ جو تھے جب انہوں نے چاند کی سطح پہ جب قدم رکھا تھا تو وہاں پہ ان کو صرف تین منٹ اور پینتیس سیکنڈ لگے تھے سیمپل اکٹھا کرتے ہوئے تو یہاں پہ اس کو جو ڈیٹا کٹھا کرتے ہوئے تقریبا گیارہ دن کا عرصہ درکار ہے اب یہ جو مشن ہے یہ کس طرح سے مارس کی سطح سے جو ہے وہ ڈیٹے کو کلیکٹ کرے گا تو اس کے لیے اس کے پاس ساتھ فٹ کا ایک ریبوٹک آم موجود ہے اس میں سب سے پہلے سٹیپ کے اندر جو جو انسٹرومنٹ اور جو جو چیزیں اس کو چاہیے ہوں گی وہ ان کو اسی اپنے ساتھ فٹ کے ریبوٹک آم کے اندر رکھے گا اور اس کو رکھنے کے بعد جو ہے دوسرے سٹیپ میں یہ ریبوٹک سروے مکمل کرے گا اور سروے کے مطلب جو ڈیٹا ہے وہ فراہم کرے گا زمین کے اوپر جو ناسا کا مین جو ان کا آفیس ہے وہاں پہ یہ اپنا ڈیٹا بھیجے گا جس کے بعد جو سائنٹسٹ ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی سطح سے اور کتنی گہرائی سے جو سیمپل ہے وہ لینا ہے اب جو یہ ریبوٹ ہے اس کے اندر جو مختلف انسٹرومنٹ ہیں جو ڈیٹا کٹھا کرنے کے لیے اور سیمپل لینے کے لیے وہ شرلوک ہے یعنی کہ سکیننگ ہیبیٹیبل انوارمنٹ ویڈ دی ریمن اور لیمن سینس فور آرگینکس اور کیمیکلز یہ اس کے اندر انسٹرومنٹ ہے پیگزل ہے پلینٹری انسٹرومنٹ فور ایکس ری لیتھو کیمیسٹری اس کی جو پلینٹ کی کیمیسٹری ہے اس کو ڈسکور کرے گا اس کے بعد وارسن ہے وائیڈ اینگل ٹوپکو گرافک سینسری فور آپریشنس انڈ انجیننگ یہ انسٹرومنٹ اس کے اندر انسٹال ہے یہ تمام جو انسٹرومنٹ ہیں یہ کام کریں گے اور سیمپل اکٹھا کریں گے ڈیٹا اکٹھا کریں گے اور پھر اس کو زمین کی سطح پہ لے کے آئیں گے اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پہلا مشن ہے جو کسی بھی پلینٹ کے اوپر گیا ہے اور وہاں سے ڈیٹا کے ساتھ ساتھ سیمپل کلیکٹ کر کے واپس زمین کی سطح پہ بھی آئے گا اس کے علاوہ اس کے اندر سپر کیم بھی نصب ہے ماسٹ کیم بھی نصب ہے اس کے اندر جو ہیلپ کرے گا اس ربورٹ کو ڈیٹا اکٹھا کرنے میں اور یہ تمام جو انسٹرومنٹ ہیں یہ مارس کی سطح سے اس کے جیولوجیکل یعنی اس کی جو سطح ہے اس کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے اس کے کمیسٹری کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہاں کے جو میٹیریل ہیں اس کے مطلق جو ہے وہ ڈیٹا پروائیڈ کریں گے اور اس کے بعد یہ مشن مارس کی سطح پہ کیوں موجود ہے کیوں بھیجا گیا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے جو اس کا اوبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آسٹرو بیالوجی کے مطلق جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کیا جائے یعنی کہ زمین جو پورا ارز ہے اس کے باہر جو بھی لائف ہے اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کی جائے تو اسی کو ڈھوننے کی کوشش کی جائے گی مارس کے اوپر اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو اگر وہاں پہ پرانی کوئی زندگی ہے کوئی مائکروبیل زندگی تھی مارس کے اوپر یا کسی اور طرح کی زندگی ہے تو اس کے جو ریکارڈز ہیں جو فوسلز ہیں جو ان کے باقیات ہیں اور جو اس کا ڈیٹا ہے اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرنا اس مشن کا مین اوبجیکٹیو ہے اس کے بعد جو پلینٹ ہے اس کی جیولوجی یعنی کہ جو مارس جو پلینٹ ہے اس کے خد و خال ہیں زمین کے خد و خال یا اس کی جو بناوٹ ہے کمپوزیشن ہے اس کے مطلق یہ ڈیٹا کٹھا کرے گی اور اس کے بعد جو پاسٹ کلائی میٹ تھا جو زمین کے اوپر یا مریق کی سطح کے اوپر اثر انداز ہوا ہے یا جو اگر زمین مریق کی اوپر اگر زندگی موجود تھی تو اس کے اوپر جو اثر انداز ہوا ہے وہ کس طرح سے ہوا ہے اس کے مطلق جو ہے وہ ڈیٹا کٹھا کرے گا اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مارس کا جو پرزرونس مشن ہے یہ جو فرسٹ سٹیپ سیپٹیمبر ہے مارس ریٹرننگ کمپین اس کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے اور اس کے علاوہ جو مون ٹو مارس ایکسپلوریشن اپروچ ہے اس کے اندر ایک سٹیپ ہے جس کے اوپر یہ مشن بھیجا گیا تھا تو تھینکیو فور واشنگ تا ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چین کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں تھینکیو